ہنمان شریف پدو بائیو پتروں ردروں نگو جرہ اللہ اکبر اللہ رمضان کا پاک مہینہ ساتھی رام نومی اور ہنمان جہنتی کا اتصال سالوں سے یہ دونوں ہی امن چین سے منائے جاتے رہے ہیں مشکل سے چند قدموں کا فاصلہ ہی تو ہے نہ مندر دور ہے نہ مسجد تک پہنچنا مشکل اور دلوں میں یہ دوری تو کبھی تھی ہی نہیں پھر اس سال کیا ہوا جہانگیر پوری کو چلایا کس میں اللہ کی عبادت کے پاک مہینے رمضان میں جو ہوا وہ کیسے ہوا ہنمان جہنتی پر جو ہوا وہ کیوں ہوا دھارمک جمگھٹ پر پتھر برسانے والے کون تھے ماحول بگاڑنے والے دنگے کروانے والے یہ سب کون تھے کیونکہ دلی کے جہانگیر پوری میں تو پہلے کبھی ایسا گوائی نہیں تو پھر کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے چنداری لگائی جنہوں نے بیر کے بھی دوئے ویسے کہاوت یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو کرے کوئی بھرے کوئی کیا اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ باہر سے آئے روہنگیا مسلمانوں اور پانگلہ دیشیوں نے ماحول خراب کیا یہ بات بی جے پی والے بھی بول رہے ہیں عام مادمی پارٹی والے بھی اور جہانگیر پوری کے مول نیواسی تھی یہ بانگلہ دیشی گھسپیٹی ہے یہ روہنگیاں یہ اپرات بڑھا رہے ہیں چین سنیچنگ لوٹ ہتیا بچوں کا اپھرن نشے کا کاروبار یہ سب یہ بانگلہ دیشی اور روہنگیاں گھسپیٹیے کرتے ہیں آج ان کی بستی میں ہنمان جن مرسوں پر حملہ ہو گیا پولیس والوں پر گولی چل گئی کہاں سے آ رہی ہے اتنے ہی مدین گھسپیٹیوں میں بانگلہ دیشیوں کو دراصل جہانگیرپوری دلی کے اتر پہ کمزلے میں بسا ہے گھنی آبادی والا یہ علاقہ ایشیا کی سب سے بڑی پھل اور سبجی منڈی آزاد پور کے پہت قریب ہے جہانگیرپوری میں ہندو مسلم اور پنجابی سمدائی کے لوگ رہتے ہیں جہانگیرپوری میں نمن مدیم آئے ورگ کی تعداد اچھی خاصی ہے اس لیے یہاں جھگی جھوپنیاں بھی بنی ہیں جہانگیرپوری اے سے لے کر اچھ تک آٹھ بلوک میں بٹا ہے بلوک سی اور بلوک اچھ ٹو میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ریپورٹس کے مطابق بلوک سی اور بلوک اچھ ٹو میں بانگلہ دیشی مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے جن میں سے کئی کے میامار سے آئے روہنگیا ہونے کا بھی دعوی کیا جاتا ہے سولہ اپریل کو ہنمان جہنتی کے موقع پر ہوئی ہنسہ جہانگیرپوری کے اسی سی بلوک میں ہی ہوئی تھی بات سننے میں شاید تھوڑی کڑوی لگے لیکن بینا لاغ لپیٹ کے یہ سچ بتانا بھی ضروری ہے اور آپ کا جاننا سمجھنا بھی ان گیر پانونی گھسپیٹیوں سے نقصان سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہی بڑا ہے اگر سچ ہے کہ جہانگیرپوری میں امن چین خراب گھسپیٹیوں نے کیا تو ضروری ہے کہ بھارت کے مسلمان اس کو سمجھیں گھسپیٹ کے قرن سب سے زیادہ پریشان راجیوں میں سے ایک اصم کے اصمیہ مسلم نیتا حافیج احمد بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں یہ بنگلہ دیزی ڈسکریٹی کہہ رہی کا جو کرنامہ صرف آسام میں ہی چلتا تھا لیکن ابھی جب ہمیں پتا چلا کہ ان لوگوں کا کرنامہ ڈیلی میں بھی چلنے لگا ہے تو یہ پوری ڈیز کے لیے بڑی چینٹا کی بات ہے تو اہم بات یہ کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ گھسپیٹیے ہنگامہ کریں بدنام بھارتیے مسلمان ہوں گھسپیٹیے امن چین خراب کریں بدنام بھارتیے مسلمان ہوں روزگار کی مارا ماری پہلے ہی ہے اس میں بھی گھسپیٹیے کبجہ زمانے لگے چھوٹے بڑے ویاپار پر کبجہ وہ کریں گیر قانونی طریقے سے رہنے کے قرن سیاست نا اور کٹرپنٹھیوں کے لیے وہ ہتھیار بنیں کسی بھی غلط طریقے سے وہ کاغذات بنوالیں اور سرکاری یوجناوں کا لاب اٹھا کر بھارتیے ہندووں اور مسلمانوں کا حق ماریں ایسے میں بھارتیے ہندووں مسلمانوں کو اپنے حقوں اور آنے والی نسلوں کے بہتر باوشوے کے لیے جاگنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ میامہ کے رکھائین پرانس سے بھگائے گئے روہنگیا اور بانگلہ دیشی گھسپیٹیے دونوں بھارتیے مسلمانوں کا نام خراب کر رہے ہیں سولہ اپریل کو ہوئی گھٹنا کے مکش آروپیوں محمد انسار اور سونو شیخ کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں حالنگ کی ابھی اس بات کی جانچ چل رہی ہے کہ کیا یہ لوگ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے گھسپیٹ کی گیر قانونی کاغذات بنوائے اور پھر دلی آ کر اپنا کالا کاروبار شروع کیا چوتھی کھاکشا تک پڑھے انسار کا کریمینل ریکارڈ بھی ہے ویسے تو وہ کباری کا کام کرتا ہے لیکن عام سیکھ گیمبلنگ ایک مارپیٹ کے ماملے سب پہلے سے درچ ہیں دوہزار نو اور دوہزار اٹھارہ میں جیل جا چکا ہے اور پولیسیا ریکارڈ کے مطابق ہسٹری شیٹر ہے آروپ یہ بھی ہے کہ سرحد پار سے بانگلہ دیشوی اور روہنگیا گھسپیٹھیوں کو گیر قانونی ڈھنگ سے بھارت میں لانے اور بسانے کا ریکٹ چلاتا ہے اپنے قائدے کے لیے پھر انہی لوگوں کا استعمال چناوی دھانلی کے لیے کرتا ہے سال دوہزار سولہ میں یونین مینسٹر کیرن ریجیجو کے راج سبح میں دیئے بیان کے مطابق دو کروڑ ایلیگل بانگلہ دیشی بھارت میں رہتے ہیں انمان کے مطابق ان کی سنخیہ بڑھ کر تین سے چار کروڑ ہو گئی ہے مانا جاتا ہے کہ ہر سال تین لاکھ بانگلہ دیشی بھارت میں گھسپیٹ کر جاتے ہیں تو تیہ کر لیں ہم اور آپ کہ کیا گھسپیٹیوں کی ساجش کو ناکام کرنا ہے یا جھوٹ سج کے چکر میں پڑھ کر اپنا ہی نقصان کرواتے رہنا ہے ہم ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ہماری پہچان ہندوستانی ہے اور اس پہچان کو سیکہ نہیں ہونے دینا ہماری پہچانی ہے